بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیاء اکرام کے مزارات پر فاتحہ خانی کرنے کے لیے جانا اہل سنت کے نزدیک بلکل جائز ہے اہل سنت کا بڑا طبقہ فکر اولیاء اکرام کے مزارات سے برکات لینے کا قائل ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اولیاء اکرام کے مزارات پر سجدے کیے جائیں اور ان کو استعانت کے لیے پکارا جائے اگر کوئی اس حوالے سے ریسرچ کرنا چاہتا ہے پیر نصیر الدین نصیر کی کتاب استعانت اس کے لیے کافی ہوگی یہ ہمارے وزیر آزم صاحب ہیں اسے قبل بھی ایک بار یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کے مزار پر جاتے ہوئے سجدہ کر چکے ہیں دوبارہ سے یہ اپنی زوجہ کے ساتھ بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر حاضر ہوئے ہیں ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائن سے تقریر کرنے والا شخص جب بابا جی کے مزار پر سجدہ کر کے ان سے مدد اور استعانت مانگنے لگے تو سمجھ جائیے کہ اس نے ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائن کو سمجھا ہی نہیں ایہ کا نابدو کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ایہ کا نستائن کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہم تیرے علاوہ کسی سے مدد مانگنے اور کسی کی عبادت کرنے کو شرک سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات عمران حان کو ہدایت عطا فرمائے اور اس حوالے سے اسے اسلامی تعلیمات سے آشنا کروائے اور اسے اپنی پیرنی یعنی اپنی بیوی کے اس گمراہ کن عقیدے سے نکالے آمین سم آمین